موسیقی اسلام علیکم میں مائن شتیق اور بھیجوہو بھیجوہو ملکمی پاکستان میں بھی سردی آنا شروع ہو چکی ہے ہلکی کچھان پڑھ رہی ہے اٹس ٹائم تو برینگ اوہ جیکٹ آوٹ آف دا وارڈروب جیکٹ سپینے کا ٹائم آ چکا ہے لیرنگ کا ٹائم آ چکا ہے اور مجھے پرسنلی بھی ونٹرز بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں سٹائل اپشن آپ کو کافی زیادہ مل جاتے ہیں بنسبت گرمیوں کے گرمی میں آپ صرف سمپل جینز اور ٹی شرٹ پہن سکتے ہیں سلوار کمیز پہن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لے رہے ہیں وارک اپشن بہت ہی کم ہوتے ہیں تو یہ جو آج کی ویڈیو یہ ونٹر ایسینشلز کے بارے میں ہے میں نے دس آئیٹم دونڈ کر نکال ہیں جو کہ ایک من وارڈرو میں لازمی طور پر سردیوں کے لئے ہونے چاہیے ہیں اور یہ ایسے آئیٹم ہیں جو کہ دس سال پہلے بھی سٹائلش تھے اور آج بھی سٹائلش ہیں اور دس سال بعد بھی سٹائلش ہوں گے یہ کلاسک اور ورسٹائل پیس آف کلوڈز ہیں نمبر وان پہ جو پیس آف کلوڈز آپ کے پاس ونٹرز کے لئے ہونا چاہیے وہ ہے ایک بلیک اور وائٹ ٹی شرٹ سمپل وائٹ اور بلیک ٹی شرٹ سردیوں میں لیریں کے بہت زیادہ کامت ہیں یہ دو ایسے ٹی شرٹ ہیں جو ہر قسم کی لیریں کے ساتھ چل جاتے ہیں اگر آپ نے بلیزر پہننا ہو لیڈر جیکٹ پہنی ہو پفر جیکٹ پہنی ہو ہڈی پہنی ہو یہ سب کے ساتھ یوز ہو جاتی ہیں اور آپ جس چیز کے ساتھ بھی پہنیں اس کا الگ سٹائل اور منفرد لوکاتی ہے اور یہ دو ایسے ٹیز ہیں اگر آپ ڈیلی بھی انہیں مختلف لیریں کے ساتھ پہنیں تو کوئی بھی اسے جج نہیں کر سکتے کہ یہ وہی ٹی شرٹ ہے یا کہ نیو ہے یہ دو ایسے آئیٹم ہیں جو میں سمجھ جاؤں کہ آپ کو اس پر اچھے پیسے کرنے چاہیے کیونکہ یہ ایسے آئیٹم ہے جو کبھی بھی آوٹ آف سٹائل نہیں جائیں گے میں اس وینڈر اسنشل نمبر ٹو جو کہ آپ کو وارڈ رو میں لازمی ہونا چاہیے وہ ہے ایک بلیک ڈینم یہ میں اس وارڈ رو میں ایسے آئیٹم ہے جسے آپ ڈریس اپ بھی کرتے ہیں ڈریس ڈاؤن بھی کر چکتے ہیں جو لوگ بھی پروائیڈ کرتی ہے تو ونٹر میں یہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے یہ آپ کے ہر قسم کے لیرے میں بھی ہلپ کرے گی تھرڈ آئیٹم جو کہ منز ونٹر وارڈ رو میں لازمی ہونا چاہیے وہ ہے ایک سیمپل بلیک سویٹر جو کہ اس وقت میں نے پہنے بھی ہوئی ہے یہ ایک بہت ہی کلاسک اور ورسٹائل پیس آف کلوڈ ہے جسے آپ ہر طرح سے سٹائل کر سکتے ہیں یہ اگر آپ سیمپل چینل اور ڈینیم کے ساتھ پہنے یہ تب بھی کافی سٹائلش نظر آتی ہے اگر آپ اس اوپر لیدر جیکٹ پہنے تو یہ کیایول سٹائل میں آ جاتی ہے اور اگر آپ اس کے اوپر بلیزر پہن لیں تو یہ تب بھی سٹائلش نظر آتی ہے کیونکہ یہ وول کی ہوتی ہے تو یہ کافی گرم بھی ہوتی ہے اور آپ کو سردی سے بھی کافی اتک بچاتی ہے تو یہ ایک وقت پر دونوں کام کر رہی ہے آپ کو سٹائلش بھی دکھا رہی ہوتی ہے اور آپ کو سردی سے بچا رہی ہوتی ہے فورت آئیٹم جو کہ میری بہت ہی فیوریٹ ہے جو کہ ہے ایک ٹرٹل یا پھر ہائی نیک سویٹر یہ پچھلی دو سال سے منز فیشن میں کافی ان ہے یہ بھی سویٹر کی طرح ایک بہت ہی فنکشنل آئٹم ہے یہ اس کا میٹیری بھی زیادہ درہ وول ہوتا ہے جو کہ آپ کو سردی سے بھی بچاتا ہے اس کے ہائی نیک جو ہوتی ہے وہ آپ کی نیک کو وارم رکھتی ہے سردیوں میں اور آپ کو سٹائلش بھی دکھاتی ہے یہ دو سال سے سٹائلش بھی دکھاتی ہے یہ دو سال سے سٹائلش بھی ان ہونے کے بوجود بھی ایک ایس آئٹم ہے جو کہ بہت ہی کم لوگ کے وارڈروب میں ہوتا ہے اگر آپ ایک ٹرٹل لیک بائک کرتے ہیں تو یہ آپ کو کروڈ سے ہڑ کر دکھائے گی اور اسی بھی آپ فورمر سے لے کر کیوئر ڈریسنگ میں یوز کر سکتے ہیں فیفت ایسنشل دیٹ منٹ شوڈ مست ہف ان اس ونٹر بارڈروب جو کہ ایک نیوی بلیزر بھی ایک ورسٹائل اور کلاسک پیس آف کلوڈ ہے یہ بھی آپ کیوئر بھی ڈریسنگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور فورمر ڈریسنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اسے ڈینیم اور ہوڈی کوپر پہنتے ہیں یہ آپ کو کیوئر لک دیتا ہے اگر آپ ایک سیمپل وائٹ ٹیشر کے ساتھ پہنتے ہیں یہ آپ کو سیمی کیوئر لک دیتا ہے اور اگر آپ اسے ڈریس پینٹ اور ڈریس شیٹ کے ساتھ پہنتے ہیں یہ آپ کو بہترین فورمر لک پروائیڈ کرتا ہے تو میرے حساب سے آپ کے ونٹر وڈروں میں یہ ایٹم لازمی ہونا چاہیے ایٹم نمبر سکس جو کہ آپ کے باس لازمی طور پر ہونا چاہیے وہ ہے ایک بلیک لیڈر جیکٹ میں بائیکر اور مختلف فنگی لیڈر جیکٹ کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں ایک سیمپل پلین لیڈر جیکٹ کی جو کہ آپ فورمل بھی یوز کر سکتے ہیں کیوئر بھی یوز کر سکتے ہیں سمی کیوئر بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اسے کیوئر سلوار کمیز کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں یہ بھی ایک ایس ایٹم ہے جو کبھی آوٹ آف ریشن نہیں جا سکتا میں آپ کو ریکمنٹ کرو گا کہ آپ ایک ایسی لیڈر جیکٹ جنرون لیڈر میں بائیک کریں جو کہ 5,000 کے بجٹ میں آ جاتی ہے اگر آپ اسے جنرون لیڈر میں بائیک کریں گے تو یہ آپ کی تقریباً 5,7 سال کہیں نہیں جائے گی یہ بھی آپ ڈینم کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے بہترین ڈریسنگ آپ ڈریس پینٹ پہنیں ڈریس شارٹ پہنیں پورمل شوز کے ساتھ اور اس کو آپ پلین لیڈر جیکٹ پہنیں یہ آپ کو کافی کلاسک اور سٹائلش لک دیتی ہے یہ ایسی لوگ ہے جو آپ آفیسز میں بھی پہن سکتے ہیں آئیٹم نمبر 7 جو کہہ ہے ایک پفر ویسٹ یہ بہت ہی ایک کلاسک پیس آف کلوڈ ہے یہ سب سے زیادہ آپ کو لیڈرنگ کے دوران ہیلپ کرتی ہے اگر آپ اس سمپل ٹی شٹ اور ڈینم کے ساتھ بھی یوز کریں آپ کو ایک بہترین ایورنگ پارٹی کے لیے کیجوے لوگ دیتی ہے اور اس کے علاوہ آپ اسے لیڈر جیگڑ کی نیچے بھی پہن سکتے ہیں یہ کافی وارمی ہوتی ہے اور کافی سٹیلیش بھی دیکھتی ہے یہ بھی ایک ایسا آئیٹم ہے جو پچھلی دو سال سے کافی ٹرینڈ میں ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ یہ آپ سمپل بلیک نیوی یا پھر گری کلر میں بائک کریں کیونکہ یہ ایسے کلرز ہیں جو آپ کے ہر قسم کی ڈریسنگ کے ساتھ بہترین میچ ہو جاتے ہیں آٹھ میں نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں چکا بوٹس چکا بوٹس بہت سارے میٹیریلز میں آتے ہیں لیکن جو سویٹ چکا بوٹس ہیں یہ سب سے زیادہ ورسٹائل کلاسک اور سٹائلیش لوگ دیتے ہیں اس حال انڈور برینڈ نے بھی چکا بوٹس نکالے میں اس کو لنک ڈسکرپشن میں دوں گا آپ وہ چکا بوٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ایسا کلاسک آئیٹم ہے جو کہ شلوار کمیز سیمی کیول اور کیول لوگ کے ساتھ ایزیلی پینا جا سکتا ہے اور اگر آپ ایک اچھی کوالڈی کا چکا بوٹس بائک کرتے ہیں تو یہ آپ کی تین سے چار سال آرام سے نکال جاتے ہیں آئیٹم نمبر نائن جو کہ ہے ایک بلیک سیمپل سکاف یا پھر مفلر یہ ایسا آئیٹم ہے جو کہ فنکشنل بھی ہے اور سٹائلش بھی سکاف یا مفلر پہنے کے بہت ستائل اور طریقے ہوتے ہیں اس وقت میں انشاءاللہ جلد ویڈیو بناوں گا اگر آپ وہ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ ایسا بہت سٹائل پیس ہے اگر آپ سے ایک سیمپل تھری پیس سوٹ بھی پہن رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ اسے بہترین قسم بہت سٹائل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کیئی والڈرسنگ کر رہے ہیں جیسے کہ لیدر جیکٹ ہو گیا پفر ویسٹ ہو گیا تو اس کے ساتھ بھی یہ کافی اچھے سٹائل ہو سکتا ہے لاسٹ اور ویری کلاسک آئٹم جو کہ آپ کو سردی سے بھی بچائے گا اور آپ کو سٹائلش بھی دکھائے گا وہ ہے لیدر گلفز لیدر گلفز بہت ہی کلاسک اور سٹائلش لوگ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو کافی ہارڈ بائی لوگ کو بھی پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ اسے لیدر جیکٹ کے ساتھ پہن تو یہ بہت ہی زبردست لوگ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈیلی بائک چلاتے ہیں تو بائیکنگ میں بھی یہ آپ کو کافی ہلپ رہے ہیں سردی سے آپ کو بچائیں گے اور ایٹ دہ سیم ٹائم آپ کو سٹائلش بھی دکھائیں گے دیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا کافی ایزی ہے نیچے لال کلر کا بٹن آ رہا ہوگا آپ اسے پریس کریں اور ساتھ میں بیل کے دیگے نشان کو بھی دبا دیں اس سے میں جو بھی ویڈیو لے ٹیسٹ اپلوڈ کروں گا اس کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گی تو تھنکس فار دا باجنگ ان ٹیک کیر ٹل دا نیکس ویڈیو